یہ کسی کے ہاؤسپیڈل میں اس لینڈر میں ہے یہاں پہ اس سے ہاؤسپیڈل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے تو اس کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر کسی ہندو کی وفات ہوتی ہے تو پھر اس کو شمشان گھاٹ میں چلایا جاتا ہے یہ ایک پراپر جگہ ہوتی ہے لیکن اس وقت پورے کا پورا ہندوستان شمشان گھاٹ بن چکا ہے مطلب کہ شمشان گھاٹ کے اندر جو جگہ ہے وہ پوری نہیں مل رہی وہاں پہ اتنی میتے آ رہی ہے اتنی ڈڑ بوڈیز آ رہی ہے کہ شمشان گھاٹ میں جگہ پوری نہیں پڑی تو اب پورے کے پورے شہر کو پلاٹو کو ایریاس کو پارکس کو شمشان گھاٹ بنایا گیا ہے یہ تصویریں کچھ سیٹلائٹ سے لی گئی ہے کچھ وہاں پر لوگوں نے خود بنائی ہے بری صورتحال ہے اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں ہاسپیٹلز کے اندر تو جگہ ختم ہو چکی تھی کل کی یہ ریپورٹس ہے اور اب مندر اور مساجد کے اندر جو ہے ہاسپیٹلز بنایا گئے ہیں اور وہاں پر مریضوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہاسپیٹلز میں جگہ ختم ہو چکی ہے ایک بیٹ پر دو دو تین تین مریض پڑے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مساجد کی تصویریں ہیں اور یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یار مسلمان جو ہے مریضوں کو جگہ دے رہے ان کا مذہب پوچھے بغیر یہ ایک زبردست چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس وقت ایک دکھ کی گھڑی ہے اور آل ہندوستانیوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے بھی جو بھی ہے ہمارے وہ دشمن ہیں لیکن ایک انسانیت کے ناتے ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور یہ جو بیماری ہے اس نے کسی سے کوئی کسی کا مذہب نہیں پوچھنا وہ جس کے ہتے چڑ گیا جس پر یہ بیماری لگی وہ اپنی جان بھی لے جائے گا اور اگر وہ کئی لاپروائی کرتے تو سینکڑوں لوگوں کی جان لے کے جا سکتا ہے کچھ ایسا ہی ہندوستان میں ہوا ہندوستان میں کچھ دن پہلے ان کا ایک مذہبی تہوار ہے جس کو کم میلا کہا جاتا ہے غالباً اس تہوار میں اٹھالیس لاکھ لوگ ایک جگہ پر اکٹے ہوئے جو کہ ہندووں کا ایک مذہبی تہوار ہے جب یہ تہوار ہونے جا رہا تھا تو ایک ہفتہ پہلے بتایا آگاہ کیا وان کیا کہ بھائی یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے جس میں چالیس پچاس لاکھ لوگوں نے ایک جگہ پر اکٹے ہونا ہے اس کے بعد آپ کے ملک کے اندر کرونا جو ہے بدترین طریقے سے سپریڈ ہو جائے گا پھیل جائے گا اور ایک بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے جس کو آپ کنٹرول کرنے کے قابل نہیں رہیں گے لیکن مودی خود ایک ہندو انتہا پسند سوچ کے مالک ہے ایک ہندو ایکسٹریمیسٹ ہے آپ نے اکثر ان کی تصویریں دیکھویں ہوں گی کہ پوجہ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی غار میں پہنچ جاتے ہیں تو خود وہ ایک ہندو مذہبی انتہا پسند ہے تو انہوں نے یہ سب کچھ اگنور کیا اور لوگوں کو کہا کہ جناب جائے اس میلے میں آپ شرکت کریں جو مذہبی تہوار آپ کا ہے خیر میلہ ہوا اور میلہ ہونے کے تین دن بعد کیا نتائج نکلتے ہیں کہ ہندوستان کے ہسپتال فل ہو جاتے ہیں اس کے چار دن بعد یہ معاملات آتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہسپٹل کے اندر جو بیڈز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہسپٹل کے ایک بیڈز کے اوپر دو دو تین تین مریض لیٹے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو سچویشن بنی کہ ڈاکٹرز کم پڑ گئے اور جو ڈاکٹرز بچ گئے وہ بھی علاج کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس گلپز بھی نہیں ہے ان کے پاس ڈریس نہیں ہے جو علاج کرنے کے لئے وہاں پہ جاتے ہیں جو کرونا کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ سپیشل ایک ڈریس پہنتے تو وہ کوسٹیوم بھی ان کے پاس نہیں ہے تو اتنے کوئی خطرناک صورتحال بن گئے پھر اتنے لوگ مرے کہ شمشان گھاٹ جو ہے وہ تو کم پڑ گیا پھر شہر کے مختلف پارک کو بڑے بڑے ایریا کو ایون کے سڑکوں کو وہاں پر شمشان گھاٹ بنایا گیا ہے تو یہ صورتحال ہندوستان کی بنی لاپرواہی کی وجہ سے ایک انتہا پسندانہ سوچ کی وجہ سے یہ دو چیزیں جو ہے ان کو لے ڈوب چکی ہے ابھی آپ کو کچھ مناظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں فل سکرین پہ نہیں دکھاؤں گا بہت ہی افسوسناک ہے بہت ہی افسوسناک کتنا کوئی سنگدل انسان بھی ہو یہ مناظر دیکھ کر اس کو رحم آ جائے گا کہ کس آکسیجن نہیں ہے سڑکوں پر لوگ مر رہے ہیں وہاں پر سڑکوں پر اور یہ ایک دو تین لوگ نہیں ہیں ایک دو ہزار لوگ ایسے ایک ایک ہسپیٹل کے باہر پڑے ہوئے وجہ کیا بنی پھر سے میں بتا رہا ہوں لاپرواہی حکومت کی لاپرواہی اور عوام کی اپنی لاپرواہی اور انتہا پسندانہ سوچ اگر یہ تینوں چیزیں پاکستان میں بھی ہوئی اور خدا نہ خاصتا ایسی سچویشن بنی تو ہمارے پاس اتنے زیادہ ڈاکٹرز نہیں ہے جتنے ہندوستان میں ہیں ہمارے پاس اتنے زیادہ اور اتنے بڑے ہسپیٹلز نہیں ہیں جتنے کوئی ہندوستان میں ہیں نہ ہمارے پاس اتنے کوئی ڈاکٹرز ہیں نہ کوئی اتنی فسیلٹیز ہیں اور ہم ملک جو ہے ہمارا سٹیبل نہیں رہ پائے گیا میں یہ نہیں کہتا خدا نہ خاصتا پاکستان ختم ہو جائے گا لیکن وقتی طور پر پاکستان کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگے گا اسی جھٹکے سے بچنے کے لیے اسی آفت اور مصیبت سے بچنے کے لیے حکومت پاکستان نے کل ہی اعلان کیا وزیراعظم سے ایک سپیچ کی جس میں بتایا کہ اب فوج کو ڈپلائٹ کیا جائے گا بڑے ایریاز میں بڑے شہروں میں جہاں پر عبادی زیادہ ہوتی ہے رشت زیادہ ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر تھوڑا در اور خوف پیدا ہو اور لوگ کرونا کے جو ایس او پیس گورنمنٹ نے دیا ہوئے اس کے اوپر عمل کر سکے کیونکہ ابھی تک جو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ڈنڈا چلا پولیس کا تو اس وقت ہم نے ایس او پیس پر عمل کیا لیکن جیسے ہی پولیس نے ہاتھ ہولا کیا تو اس کے بعد سارے کے سارے معاملات الٹے ہوگے اور اب سارے کے سارے لوگ لاپروہی کر رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کرونا کی جو یہ والی لہر آئی ہے یہ شاید ان سب سے بہت زیادہ خطرناک ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی محفوظ رکھے اور ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی رحم کرے کیونکہ وہاں کی جو صورتحال ہے چائنہ اٹلی اور یوکے سے بھی بتر ہو چکی ہے اٹلی چائنہ اور یوکے کی ویڈیوز آپ نے پچھلے سال دیکھی اور آج آپ کو وہی سب کچھ ہندوستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت خود کرے اپنے ملک کو محفوظ بنائے پاکستان ہمیشہ زندہ بات